اسروں نے ریسنٹلی پشپک ویمان کا ٹیسٹ کیا ہے جس کے سکسیسفل نتائج سامنے آئے ہیں سوشل میڈیا پر پشپک ویمان کی ویڈیو بڑی تیزی سے والل ہو رہی ہے پشپک ویمان دراصل ایک سپیس شٹل ہے جو خلا میں سٹلائٹ چھوڑنے کے بعد زمین پر واپس لینڈ کرے گا اور ایک بار پھر صحیح سے یوز کیا جا سکتا ہے پشپک ویمان خلا کے اندر دوسرے ممالک کی جسوسی کرنے کے بھی کام آ سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ وقت پڑھنے پر دشمن ممالک کی سٹلائٹ کو تباہ بھی کر سکتا ہے ہمارا خرجہ پالیسی دیکھو سارے امریکی کے اور ایم ایف کی ڈکٹیشن پر چلتی ہیں اس کے خرجہ پالیسی اس کا جے شنکر ہے آئی تنک وہ فارن منسٹر وہ کس طرح وہ داماکی دار سٹیٹمنٹ دیتا ہے امریکہ کے فارن منسٹر کے موہ پہ وہ جس طرح کا وہ بات چھوڑتے ہیں جو دل کرے ادھر ہمارا پرائم منسٹر بھی اس طرح کا سلام کرے کہ جو کیا بھائی اسلام علیکم کیسے ہے ٹیک ٹاک وہ پاؤں پہ پڑ جاتا ہے ہمارا جو حرمی چیف جاتا ہے وہ اس کی جنرل کی پاؤں میں پڑ جاتا ہے کیا ان کی باتوں سے ایگری کر رہے ہیں ساری باتوں سے ایگری تو میں کر رہا ہوں لیکن میں کنٹروورشل بات کرنا پسند نہیں کروں گا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا فیوچر ہی داری ہے میں اگر ایک کنٹروورشل بات کروں گا پہلے دکھ جتنا ہمارا پاکستان کا خیطہ تھا آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ پلیٹیکل سٹیویلٹی تھی ہم بھی بہت پروجیکٹس کر رہے تھے سپار کو اسی کے اندر آ سکا اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ نیوکل پروجیکٹس بھی کی ہے اور اب انڈیا ایسا گھر پا رہا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پہلے پاکستان امریکن کم بھی ہوا کرتا تھا پاکستان کے اوپر رحم و کرم تھا اس لیے جتنے بھی فورا انویسمنٹ ہوتی تھی وہ پاکستان کے اندر ہوتی تھی ہاں ہمارے ہاں اس طرح اس موڈل کے ثروہ انویسمنٹ نہیں ہو سکی جس طرح انڈیا کے ہاں ہو رہی ہے ہمیں پیسے ملتے تھے آپ پریشنز کرنے کیلئے ہم نے کوئی انٹی ڈاریسٹ آپ پریشن کیا اس کے مد میں پیسے مل گئے اس طرح آنکہ کچھ کاؤزز کو لے کر اب ہوا جی ایکچلی یہ ہے اب چونکہ پہلے تو ہم امریکہ کو تیل چاہیے تھا تیل کے لیے پاکستان ایک بیسٹ آپشن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں اس رو نے ایک ایسے اسپیس سیٹر کا جس کے سے آپ اسپیس میں سٹلائٹ بھیج سکتے ہیں اور اس سٹلائٹ کو بھیجنے کے بعد یہ سٹلائٹ واپس دھرتی پر آ جائے گا اور لینڈ کر دے گا اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ راکٹ جو ہوتا تھا وہ اسپیس میں جاتا تھا لیکن وہیں پرنشت ہو جاتا تھا وہ واپس لوٹ کر دھرتی پر نہیں آتا تھا لیکن اب ہمارے اسرو نے اس چیز کو اُلٹ دیا ہے اور ایسا سسٹم بنا دیا ہے جس سے کہ وہ سٹلائٹ واپس آ جائے گا اسپیس میں سٹلائٹ کو بھیجنے کے بعد میں اور اس کے علاوہ وہ وہاں سے جاسوسی ہی کر جکتا ہے اور طرح طرح کے اس میں فیسلٹیز اسرو نے دی ہے اور اس طرح سے ایک ایسے سٹلر کا نرمار کرنا بھارت کے لیے بہت بڑے گوروں کی بات ہے اور اس سے پہلے اب تک کسی بھی ملک کے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے اس سے اور دیج دنیا سے بھارت کو اور اسرو کو اس چیز کی پتھائی مل رہی ہے اس ٹیکنالوجی کی پتھائی مل رہی ہے اور دیکھیں کہ آپ کی اسرو لگاتار ایسے ایسے ٹیکنالوجی کا نرمار کر رہا ہے اور اس اس طرح سے کام کر رہا ہے جو ایک دیکھنے کی بات ہوگی اب اس سب چیزوں سے بھائی ہمارے پڑوسی تو اس کو تو دکھ ہونا ہی تھا تو ان کو کافی دکھ ہو رہا ہے اور کافی اچرج بھی ہو رہا ہے میں دکھ کہہ رہا ہوں کیونکہ جلن تو آپ کو پتہ یہ ہے کہ جلن ہوتی ہے لیکن اس کے بعد میں ان کو حیرانی بھی ہوتی ہے کیونکہ بھارت لگاتار اسپیس کی دنیا کا بادسا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ اسپیس کی دنیا میں بھارت نے نئے نئے آیام استعبت کیے ہیں جس سے لوگ اب بھارت کی اور نگاہ گھڑا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب یہ کیا کرنے والا ہے لیکن وہیں پاکستانی میں کچھ پاکستانی ایسے نکل کر آ رہے ہیں جو آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تو امریکہ کا ہاتھ ہے بھارت پر اس لیے ایسا ہو رہا ہے لیکن آپ کو بتا دوں لچوں کی چرا سمجھو کہ جب ہم نے کچھ محنت کیا ہے جب ہم نے کچھ کام کیا ہے تب ہماری اور امریکہ دیکھ رہا ہے ورنہ ابھی تک تو امریکہ نہیں دیکھ رہا تھا ابھی تک تو آپ کے اوپر امریکہ مہربان تھا آپ کو اپنا پیٹا بنایا ہوئے تھا آپ کو گودی میں لیے ہوئے تھا تب آپ لوگوں نے تو کچھ نہیں کیا ایسا کہ جس سے دنیا میں آپ کا نام فیلے تو آپ امریکہ اور بھارت کا کیا ریلیشن بنانا چاہتے ہیں امریکہ کے بل پر بھارت نہیں چل رہا ہے آپ کا دیس میں وہاں ڈالر لینے کے لیے جیب نکالے ہوئے کھڑا رہتا ہے کہ کسی طرح سے ہمیں کچھ ڈالر لینڈ ہے سروات میں تو تم امریکہ کے لادلے بنے ہوئے تھے امریکہ تمہیں جو چیزیں دے رہا تھا وہ بھارت کو تو نہیں دے رہا تھا اس نے کبھی بھارت کو سپورٹ نہیں کیا یہاں تک کہ اس نے تمہارے لیے بھارت پر حملہ کرنے کی بھی تیاری کر لی تھی یہ ساری چیزیں تو تم بول گئے آواز تم کتنی آسانی سے کہہ دیتے ہو کہ ارے اس پر تو امریکہ کا ہاتھ ہے ارے امریکہ کا ہاتھ نہیں ہے امریکہ کے سائنٹس اور بھارت کے سائنٹس برابر بیٹھ کر کام کرتے ہیں اور کیول اس لیے امریکہ نہیں مدد کر رہا ہے کیونکہ امریکہ کو پتا ہے کہ اگر ہم مدد کریں گے تو اور نہیں کریں گے کیونکہ کون اگتے ہوئے سورج کو پرنام نہیں کرتا ہے سمجھ میں آیا پاکستانیوں لچوں تو کیا سمجھیں کہ بھارت ایک اگتا ہوا سورج ہے اور اس کو سلام کرنے کے لیے پوری دنیا کھڑی ہوئی ہے اس میں تم یہ کبھی وہ سمجھنا کہ ہمیں امریکہ نے دیا ہے تو ہم کر رہے ہیں ہم نے خود بنایا ہے خود سب کچھ کیا ہے الوطہ ہم نے امریکہ کو بتایا ہے کہ اس طرح سے ہم یہ پروگرام کرنے جا رہے ہیں تب وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا پہلال چلتے ہیں ویڈیو کی اور اور دیکھتے ہیں اور ہمارے مملہ ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکر کریں اور شیئر کرنا نہ ہو اگر اداق پہ حملہ کرنا ہے تو پاکستانی سپیس پنجھائے تو آپ کو بتا کہ پاکستان یا پھر ہندوستان کی سپیس ایجنسی کا نام ہے انڈیا کے سپیس ایجنسی کا وہ اس رو پاکستان کی پاکستان کی نہیں ملے پتا پاکستان کی نہیں پتا؟ نہیں پتا اپنے ہی ملک کی نہیں پتا پڑوسیوں کا پتا؟ واہ بھائی واہ کیا پتا ہے؟ یہ کیسے پتا ہے انڈیا کی؟ یار بس وہ یہ جو چاند پہ کی تھی پیشہ جنہوں تو بس وہ پتا ہے سال گیا پاکستان ٹکنولوجیکل لیاتھ سے بہت آگیا ہے کسی اس میں آگیا ہے؟ ٹکنولوجیکل لیاتھ سے کوئی ایک ایسا بڑا پلیٹ فرم بتا دیں جہاں پر آج دیکھ لیں جو بھی ہمارے پڑوسیوں ملک انڈیا سے دیکھ رہا وہ جے سر بتائیں گے آج کہ ہم ان سے ٹکنولوجیکل لیاتھ سے کون سے سیکٹر میں آگئے ہیں؟ یہ ہے کہ سپیس ٹکنولوجی یہ بڑی انڈیس پینسی بارل ہے سائنٹیفیکلی ٹو میک دی پر آگلرز از ایس ول ایس ان آور سپیس ٹکنولوجی ایس آسٹر فیزیکل ٹکنولوجی پاکستان میں میں پاکستان کے حوالے سب سے پہلے ہمارا سپارکو جو ہے ایک بہت بڑا ایک فیڈرل دپارمنٹ ہے جب اس کے لئے میں پورا ایک سائنٹیفی کینوارمنٹ چاہیے ہمیں انٹرنیشن ایکسپرٹ کے ساتھ کلیبریشن چاہیے انڈیا کے جو کلیبریشن ہے رائٹ نو دی ایک گوڈ کلیبریشن ہے رائٹ نو دی ایک گوڈ کلیبریشن ہے ناسا جاتی ہے امریکن سپیس ایجنسی تو اس کے لئے میں آپ نے آپ کو سرز ایکسپلور کرنا چاہیے ایویی آر انٹرکنیکٹی دوید انٹرنیشنل ارگنیزیشن بچہار برکی اوری ان آسٹری فیزیکل ٹکنولوجی اور ایکسچینج آف آئیڈیا ایکسچینج آف سینٹیسٹ سینٹیسٹی ریت می اویچ آر سینٹیفی کلیبریشن ایکسپرٹ کے ساتھ کلیبریشن اپنی جو ٹکنولوجی یہ کہہ رہا ہوں کہ دفاع میں ضبورت ہم جاتا دفاع میں دفاع میں آتا ہے نا ٹکنالوجی میں ہم ابھی پیچھے ہی ہیں کتنی بڑی بات ہے ان کے لیے کہ بھائی آج ان کا پڑھو ان کا جسے ہم دشمن کہتے ہیں آج ہم یہاں پر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں کہ ان کی سپیس ایزنسی اس رو وہ ہمیں پتا لیکن اپنی سپارکوں کے بارے میں پاکستان کو انویڈ کرنا تو پاکستان ایک بیس بن جائے اب معاملہ بدل گیا ہے اب چونکہ چائنہ ایک بڑا حریف پن کے اوپر رہا ہے اس قطعہ کے اندر امریکہ کے لیے ایڈیز ویری امپورٹنٹ کہ چائنہ کے اوپر ایک چیک ان بیلنس رکھا جا سکے تو پاکستان اس کے لیے ایک بیس پلیر نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے کچھ نہ کچھ بہرحال فورن جو پولیشیز ہیں وہ چینہ کی طرف انکلائنڈ ہے ایڈیز ویری پاکستان اس نور دی بیس اوپشن انڈیا is the only option کیونکہ انڈیا کے باہرال کچھ تناؤں بھی پیچھ رہا چکے ہیں تو انڈیا کو تو یوز کرنا ہے کہ وہ چینہ کو بجھے رکھ سکے تاکہ چینہ ایک گلوبل پرسپیکٹیف پر اپنے آپ کو اس طرح سے شیپ نہ کر پائے یہی وجہ ہے کہ انڈیا کی اوپر ہمیں اس طرح کے رحم و کرم نظر آتا ہے کہ جیسے ہی ندرہ موڈی کی حکومت آئی ہے وہاں پر بے تحاشے انویسمنٹ ہو رہی ہے اور آپ کو سپیس پروجیکس میں بھی انڈیا کی بھوم پکرتا دکھائی دیتا ہے نہ صرف یہاں بڑا جذبہ ہمیں جذبہ بہتا ہے جذبہ ایمانی ہم ہم دکھاتے ہیں تو ابھی کیوں نہیں دکھا پا رہے وہ صرف اندر کی حد میں اندر تھی حد تک ہے بہر میں نہیں آگیا ہمارا جذبہ جو ہے نا وہ اندر اندر رہتا ہے بہر نہیں نکلتا کبھی سوچ سکتے ہیں صرف سوچ کیا تک پاکستانی باقی وہ لوگ کام کر چکے ہیں ہاں وہ ایمپلیمنٹ کر چکے ہیں ہم سوچ سوچ رہے ہیں ابھی تک بتائیں یہاں پر میں کسی بچے سے پوچھوں گا کہ ہماری سپیس ایجنسی کیا کسی کو نہیں بتاؤ گی یہاں پر میں پوچھوں انڈیا کیا تو سب بتائیں گے اسی طرح ہماری ہو تو ہم کام بتائیں نا ہماری ہوئی ہے کوئی نہیں ہم جو ہے نا اپنے جو ہے نا بچے میں بھرنے پر لگے ہوئے جیسے کہ انڈیا میں سپیسلی جو آسٹرو فیزیکل ٹیکنالوجی یا سائنس ٹیکنالوجی یا اس کے ریلیونٹ بقاعدہ ایک ڈگریز پروگرام شروع کیے گیا ہیں بہت جگار لگا لگا لگتا ہے میرے کہ وہ کام بجبے میں وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اگر ہم دیکھا جائے تو پہلی انہاں مانگل مشن بیجا تھا مارس پہ تو ابھی انہوں نے ایسا کیا تھا چائنا ہو گیا عرشہ ہو گیا دوسری ممالک ہو گیا امریکہ کافی بجٹ کافی بلینز ڈالرز لگا کے وہاں پہ پہنچے تھے مگر یہ لوگ روپے میں ہی پہنچ جاتے جو گار لگا کے ہماری جو امیج بنائے بینگا پاکستانی دوکباز چور گٹیا ترین اور ٹیراریسٹ جو کرتے بھی ہیں جو اس پہ ہمارے جو داغ لگائے ہم پہ وہ ٹیراریزم کا ہے باہر آپ کو کوئی بھی دیکھ کے وہ آپ کو دیکھے کہ پاکستانی یہ خامخواہ ٹیراریسٹ ہوگا ادھر میں ایک یوٹیوب پہ ایک بندے کا ویڈیو دیکھ رہا تھا انگلیش یوٹیوبر تھا کہ میں پاکستان میں ایک مہینہ رکھ کے میں زندہ واپس آئے ہوں اس پہ وہ خوشیہ منا رہا ہے اس طرح کا ایمیج بنو ہے پاکستان اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جرنیل سہیوان جو ہے وہ کھرائی کی مفرور بن چکے ہیں کھرائی پہ اپنے آپ کے سارے کھرائی پہ کروارے ہیں انہوں نے بھی یہی کرنا ہے انہوں نے بیسیکلی سپیس ایکس کے نظریہ کو ایک علاق لیول دی ہے سپیس ایکس کیا کرتا ہے وہاں پہ جاتا ہے اپنا سیٹلائٹ چھوڑتا ہے اور آکڑ کو واپس لے آتا ہے بٹ یہ لوگ سیٹلائٹ کو بھی واپس لینا چاہ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی اچیویمنٹ ہے اور ان کو اس حوالے سے بڑا اپریشیٹ کرنا جائے ہیں چیز خلاہ میں گئی واپس نہیں آئی یہ سب سے بڑی بات ہے وہ واپس آکھ رپورٹ کرے کی چیز پلی لیول پر ان کی عزت ہو ان کی کامیابی ہوں گیاں خیال ہے سیاسی پالٹنگی آپ نے جو ہم مذاکرات یا کامیابی کرنی ہیں پلستان کی گورنمنٹ ہے نا وہ ہی دیکھیں سب سے بڑی ہماری جو سٹوڈنٹ کو کامیاب یا معاشرے کو کامیاب بنانے میں ایک گورنمنٹ بہت بڑا ہاتھ اس کا قدم ہوتا ہے اب جب ہمارے پاس پولیٹیشنز اور گورنمنٹ اور بڑے بڑے عوضوں پر بیٹھے ہی انپڑ ہوں گے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سائنس کیا ہے سائنس کیا ہے ہمیں کتنا بینیفیٹ ہو سکتا تو ہم تنقید کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتے اور جب کسی معاشرے میں ہمارے پولیٹیشنز جو ہمیں لیڈ کر رہے ہیں جو ہمیں ادارے دے رہے ہیں اور ہمارے اداروں کو لیڈ کر رہے ہیں ان کو ہی یہ چیزیں پتہ نہیں ہوگی تو ہم ایک اچھے سائنس دان اور اچھے سائنٹسٹ کبھی نہیں پیدا کر سکتے اور ہم کبھی بھی ایک دنیا کو جو ہے کمپیٹ نہیں کر سکیں گے ہمیں اس منٹیلٹی سے باہر آنا ہوگا اور ہمیں کسی پر تنقید کرنے کے بجائے ان کے ورک کو اپریشیٹ کرنا ہوگا اور ہمیں خود ہارڈ ورک کر کے اس پر میند کرنی ہوگی اور ہمیں اچھے سائنٹسٹ کرنے ہوگے یہ ہمارے سیاست دانوں کو اس پر جو ہے امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر فیکچولی بات کریں سیریسلی بات کریں تو کیا ڈرتا ہے انڈیا ہم سے دبا کے لیے انڈیا کے فوجی ڈر جاتے ہیں یہ بات ہے لیکن انڈیا کی ویسے اگر آپ دیکھیں انڈیا کی فوج زیادہ بڑی ہے لوگ بھی زیادہ ہیں اور ان کی تکنولوجی ویسے بھی زیادہ تو مجھے نہیں لگتا ایک ہول ملے کے ہول اگر ان کو کاؤنٹ کرنا تو پھر نہیں وہ ڈرے گا جیسے ہمارے بورڈر پہ جو فوجی ہیں اگر وہ حملہ کرتے ہیں ان کی جو ہاں جی ہاں جی تب وہ بھاگ کے چلے جائیں گے انڈیا لیکن ویسے اگر جنگ ہو نا پوری تب انڈیا نہیں ڈرے گا دل لڑتے ہیں مندین لڑتے ہیں لڑتے ہیں دل لڑتے ہیں ہن سے لڑتے ہیں تعداد کی بات نہیں ہے بات جذبے کی ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے ہمارے طلبہ ہیں جذباتی ٹھیک ہے لیکن کیا ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں اس کا نکالتے آؤٹپٹ جذبات نہیں نکالتے ہیں باہر ملک میں چلے جاتے ہیں وہاں پہ جذبات نکالتے ہیں ہاں جی ایسی